گوڈ ماننگ دوستو میجر لیگ پیس پال کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جو میچ ہونے والا ہے ایل ڈیول ای ورشز بی اے او کے درمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ ٹاپ کلاس ٹیم انیلیسز کریں گے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو کی پلیئرز کے بارے میں جانکاری پلیئر سٹیٹس ٹاپ کلاس کیپٹین وائس کیپٹین اوپشنز فارہ ایٹ ویڈ سمال لیگ گرانڈ لیگ اور بہت ساری انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے پیارے دوستو اس میچ میں بھی آپ اچھا خاصا انویسمنٹ کر سکتے ہو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج سنڈے ہے اور آج ہماری طرف سے 5 گیوے وی وینرز کو پی ٹیم کیش ملے گا اگر آپ بھی ہمارے گیوے وی وینر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا کمپل سری ہے ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا پڑے گا دوستو اس میچ کے فائنل اور کنفرم ٹیمس بلکل فری آف کاسٹ آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گے لائن اپس نکلنے کے بعد دوستو ٹیلیگرام کی لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے دسکرپشن بوکس میں مل جائے گی ٹیلیگرام پر آپ کو چار ٹیمس ملیں گے ٹیلیگرام پر چار ٹیمس میں دوستو دو گرانڈلی ٹیم ہوں گے اور ایک فائنل ٹیم ہوگا اور ایک سمالک ٹیم ہوگا تو دوستو جلدی سے آپ ٹیلیگرام کو بھی جوائن کر سکتی ہو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہم دونوں ٹیمس کی ریسنٹ پرفارمنس پر ایک نظر ڈالیں گے جس سے دوستو ہمیں ٹیم بنانے میں کافی آسانی ہوگی دوستو اگر ہم بات کریں گے ایل ڈبل اے کی انہوں نے دوستو ابھی تک پھورٹین میچ کھلے ہیں چودہ میچ میں سے دوستو انہوں نے آٹھ میچ اپنے نام کیے ہیں وہی دوستو بی اے او کی بات کریں گے تو انہوں نے بھی دوستو ابھی تک چودہ میچ کھلے ہیں لیکن انہوں نے صرف پانچ میچ میں کامیابی حاصل کی ہے تو یہاں پر آپ کو ایل اے اے جو ٹیم ہے آگے دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو گر ہم بات کریں گے ہیٹرڈ ریکارڈز کی تو لاس فائو میچ میں یہاں پر بی اے او نے دوستو تین میچ جیتے ہیں اور ایل ڈبل اے نے دو میچ جیتے ہیں تو ہیٹرڈ ریکارڈز میں تھوڑی سی ٹیم آپ کو یہ جو بی اے او کی ہے سٹر آگے مطلب سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو ملے گی لیکن کل ملا کے دیکھا جائے تو دونوں ٹیمز بالکل اچھی ٹیمز ہے اور دونوں ٹیمز سیم سیم ہے اور یہ میچ بھی دوستو کافی کڑک ہونے والا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں پیارے دوستو شروعات کریں گے ہم پیچر سیکشن سے پیچر سیکشن میں تقریباً آپ کو اس مائچ میں تین اوپشن کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو وہ تین اوپشن کون سے اوپشن سے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سب سے پہلے یہ جو آپ کو دو اوپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دونوں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ ہی جائیں گے زیادہ اگر دیکھا جائے تو سینڈی گرار کی بات کریں گے یہ کنفرم 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 آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ ہی جائے گا اس نے دوستو دو میچ کے لئے ایک میں چودہ پونٹس کا سکور کیا دوسرے میں پندرہ پونٹس کا سکور کیا بہترین اوپشن ہے دوستو ہیٹ ورٹ ٹیپ میں اس کو وائس کپٹین بنایا جا سکتا ہے اور بیٹنگ ایوریج بھی دوستو اس کی ٹین پلس ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے دوسرے پلیئر کی دوستو یہ پچر بھی ہے یہ سب کچھ ہے اس بات کو یاد رکھنا یہ پچر بھی ہے یہ انفیلڈر بھی ہے یہ آؤٹ فیلڈر بھی ہے یہ کیچر بھی ہے ٹاپ کلاس اوپشن ہے دوستو اس نے لاس میچ میں بھی ہوم رن کیا ہے پچھلے سال بھی دوستو اس نے دھوم مچائی ہے بہترین اوپشن ہے دوستو ہر میچ میں یہ اچھا کرتا ہے مطلب جس طرح دوستو کرکٹ میں ایک آل روانڈر اچھا ہوتا ہے اسی طرح دوستو ایس اوپشن ہے لاس میچ پہ بھی دوستو اس نے فورٹی ٹو ڈریم آلیون پوائنچز کا سکور کیا ہے اگر اس نے دوستو اس میچ میں کھیلا اگر اس کو کھیلنے کا موقع ملا تو ہیڈ ٹو ہڈ میں اسے کیپٹن ہی مطلب بنانا ہی پھر پڑے گا پھر یہ ہماری ہیڈ ٹو ہڈ ٹیم کے لیے دوستو کنفرم کیپٹن رہنے والا ہے تو دونوں اپشن تو ہم لے نہیں سکتے اگر دونوں کو کھلایا گیا تو پھر ہم اتھانیا کے ساتھ جائیں گے اگر اس کو نہیں کھلایا گیا تو پھر ہم اس کے ساتھ جائیں گے اگر گرانڈ لگ کے لیے آپ مطلب جو بی اے او کی طرف سے کھیلے گا اس کے بات کریں گے تو تھوڑا سا اگر آپ رسک کھیلنا سے آتے ہو تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کونسا پلئر کھیلے گا تو پھر دوستو آپ کو یہاں پر کھیلتے ہوئے آئے گا بیٹکنز بیٹکنز آپ کو دوسرا جو پلئر ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آ جائے گا یہاں پر دیکھی نہیں رہا ہے تو بی اے او بیلٹی موریز کی طرف سے اس بیٹکنز دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اگر آپ گرانڈ لگ کھیلنا چاہتے ہو تو آپ اس پلئر کو ٹرائی کر سکتے ہو اس کی بیٹنگ ایوریج لیس دن ٹین ہے اور آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اس نے ایک میچ کھیلا ہے زیادہ کچھ سکور نہیں کر پایا ہے کیچر سیکشن کی بات کریں گے تو کیچر سیکشن میں پہلے ہی دو اپشن دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے دونوں پلئر سے دوستو آپ سنگل رن اور ڈبل رن کی امید کر سکتے ہو ہوم رن تو یہاں پر دوستو آپ کو امید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دونوں پلئر سے زیادہ اچھے نہیں ہے پھائیو پلس ان کی بیٹنگ ایوریج ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو سنگل رن ڈبل رن یا رن سکور کر کے دے سکتے ہیں اب بات کریں گے انفیلڈ سیکشن کی اور اس کے بعد بات کریں گے آوٹ فیلڈ سیکشن کی پیارے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہاں پر آپ کو میں ٹوٹل تین اوپشن کیپٹنسی کے لئے اچھے بتا دوں گا اور یہاں پر بھی تقریباً تین اوپشن اچھے بتا دوں گا یہ والا اوپشن جو ہے دوستو یہ کیپٹنسی کے لئے ٹھیک رہنے والا ہے ڈیف فلیکٹر اور دوستو جی والش کیپٹنسی کے لئے ٹھیک رہنے والے ہیں تین اوپشن اس کے علاوہ جتنے بھی اوپشن سے کوئی بھی کیپٹنسی کے لائک نہیں ہے اور اب بات کریں گے دوستو یہاں پر پھلال ڈیٹیل میں یہی پر بات کریں گے یہ جو آر موٹ کے ایس ٹیلی کی بات کریں گے آپ کو تیرہ کریٹر میں ملے گا 15 پلس اس کے بیٹنگ ایوریج ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ اس سے ہوم رن کی ٹرپل رن کی امید کر سکتے ہو ایک اچھا خاصا اوپشن ہے اور کیپٹنسی کے لائک ہے دوستو وائس کپٹنسی کے لائک ہے اس سے آپ دوستو سنگل رن ڈبل رن کی امید کر سکتے ہو زیادہ دوستو آپ کو سکور کر کے نہیں دے سکتا ٹی مینانچی دوستو اچھے خاص اوپشن ہے وائس کپٹنسی کے لائک ہے وہی دوستو اگر ہم آپ کو سکور کر کے دے سکتا ہے بہترین اوپشن ہے وہی دوستو جے والش بلکل سیم ایسا ہی اوپشن ہے آپ کو تھوڑا ہائی کریڈر پہ ملے گا پچھلے سال ابھی تک زیادہ کچھ یہاں پر مطلب پرفورمنس نہیں دکھا پائے لیکن پچھلے سیزن پہ دوستو کافی سارے ہوم رنز ٹرپل رنز سنگل رنز سکور کر چکا ہے تو بہترین اوپشن گرانڈلک کے لئے یہ بھی رہنے والا ہے وہی گوٹریز دوستو نارمل اوپشن ہے آر یوریس دوستو نارمل اوپشن ہے جے جینیوز کو اگر کھیلنے کا موقع ملا تو آپ اسے ٹرائی کر سکتی ہو اور یاد رکھنا آر اوڈار آر اوڈار نے بھی دوستو پچھلے سال دو تین بار گرانڈلک جتایا ہے اور اس نے پچھلے سال دو تین بار دو دو ہوم رن بھی اکٹھے سکور کر لیے تو اس پلیئر کو کم سے کم ذہن میں ضرور رکھ لینا باقی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو ٹرائی کر لینا ہاں اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو 11 ٹیمز کے ساتھ یا 20 ٹیمز کے ساتھ کھیلیں گے وہ اس کو ایک دو ٹیم میں ضرور ٹرائی کر لینا کیپٹین باقی دوستو جتنے بھی نیچے اوپشن ہے یہ آپ کو کھیلتے ہوئے تقریبا نہیں آئیں گے اب بات کریں گے دوستو اوٹ فیلڈر سیکشن کی اوٹ فیلڈر سیکشن میں بھی میں آپ کو تین چار اوپشن بتا دوں گا اور ایم ٹروٹ یہ کیپٹین سے کیلئے اچھے دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی اوپشن ایسا نہیں ہے جس کو آپ کیپٹین ٹرائی کر سکتی ہو سی مولینیز سے دوستو آپ سنگل رن ڈبل رن ہوم رن کی امید کر سکتے ہو 10 پلس اپ ٹو 15 اس کی بیٹنگ ایوریج ہے ایک اچھا اوپشن ہے اور جے میٹو کی بات کریں گے اس کو وائس کپٹین ٹرائی کر لینا ہوم رن بھی آپ کو سکور کر کے دے سکتا ایسا نہیں ہے بہترین اوپشن یہ بھی ہے جے ایڈل نارمل اوپشن ہے اور اس پلیئر کی اگر ہم بات کریں گے پچھلے سال 5-6 بار میرے انداز سے اس نے ہوم رن سکور کیا تھا لیکن ابھی اس پہ زیادہ بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت آؤٹ آف فارم ہے ٹی ورڈ اچھے اوپشن ہے جس کو آپ کیپٹین ٹرائی کر سکتے ہو ٹروٹ کیپٹین سے کے لیے اچھے اوپشن ہے دونوں پلیئرز کو دوستو آپ کیپٹین ٹرائی کر لینا اچھے خاصے اوپشن ہے اور اس کے علاوہ وائی ڈیز نارمل اوپشن ہے بی مارش دوستو نارمل اوپشن ہے اور اے ہیز اگر ان کو کھلنے کا موقع ملا تو ہم ان کو ضرور اپنے ٹیم میں ٹرائی کر لیں گے تو دوستو کل ملا کے میں نے آپ کو پانچ دونوں جو یہاں پر میں نے مطلب سٹارٹنگ کے اوپشن بتا دیئے نارمل گرانڈلیس کے لیے ٹھیک رہیں گے ہیٹوٹ کے لیے ٹھیک رہیں گے یہ والا گرانڈلی کے لیے ٹھیک رہے گا اور یہاں پر میں نے تین اوپشن یہاں پر تین اوپشن اب آپ اپنے حساب سے کیپٹینز کو چوز کر لینا اور ہمارے آپ کو چار ٹیمس ملیں گے دو گرانڈلی کے لیے ہیٹوٹ کے لیے ایک اور سمالک کے لیے ایک تو دوستو بنے رہی ہمارے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے گنٹی دبا دے لیٹس ڈریم الے ان کے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ملیں گے ٹیلیگرام پہ